اسلام علیکم ویورز ایم زارہ علی این ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ہیلت اس ویلت آج جو ٹاپک آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی کومن سی بیماری ہے جو تقریباً ہر دس میں سے آٹھ لڑکیوں کو ہے اس کے بہت سے فیکٹر ہیں جو کہ ہمارے انوارمنٹ میں ہی موجود ہیں تو آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ پی سی او ایس کی اس طرح ایفیکٹ کرتا ہے ہماری باڈی پر اور اس سے ہمارے باڈی میں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے اور اگر پی سی او ایس ہو جائے تو پھر پرگننسی کس طرح ہوتی ہے ان ست تمام باتوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اپنی اس ویڈیو میں تو آپ میری اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اسکپ نہیں کرئے گا سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پی سی او ایس ہے کیا تو پی سی او ایس ایک ایسی بیماری ہے جس میں خواتین کی انڈے دانیاں جن کو انگریزی میں آوریز کہا جاتا ہے اور اردو میں ان کو انڈے دانی کے علاوہ بیزہ دانی بھی کہا جاتا ہے اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں جس کو پولیسسٹ آوریز کہتے ہیں یہ بیماری جس وجہ سے ہوتی ہے اس کے بارے میں تو ابھی تک صحیح طرح سے دریافت نہیں کیا جا سکا لیکن اگر خاندان کی کسی اور خاتون کو یہ مسئلہ ہے جیسے کہ ماں بہن یا خالہ کو تو ایسی صورت میں خاندان کی اور بچیوں کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ وہ لڑکیاں جو کہ تھوڑی سی موٹی ہوں ان میں بھی اس بیماری کا خدشیہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اب یہاں دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں پی سی او ایس ہے یعنی کہ وہ کون سے سمٹمز ہوں گے جو ہمیں یہ بتائیں گے کہ ہمیں پی سی او ایس ہو گیا ہے وہ کون سی علامات ہیں جن سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو پولیسسٹ آوریس تو نہیں ہے ان میں سے تین یا چار چیزیں ہیں لیکن ایک ہی عورت میں وہ تینوں چاروں علامات کا ہونا ضروری نہیں ہے یعنی جو علامات میں آپ کو بتاؤں گی ان میں سے اگر ایک یا دو علامات بھی آپ کے اندر ہیں تو آپ یہ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ آپ کو پی سی او ایس ہو گیا ہے کیونکہ یہ علامات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بالکل واضح علامات ہیں تو نمبر ون پر ہے منسٹرون سائیکل یعنی کہ مہواری کا جو تسلسل ہوتا ہے مہواری کا مہینے کے مہینے نہ آنا یہ ایک بہت ہی اہم علامت ہے جس میں فوراں ہی بچیوں کو خواتین کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور درپیش ہے تو ان خواتین میں مہواری مہینے کے مہینے نہیں آتی بلکہ دو سے تین مہا کے بعد یا تو خود آ جاتی ہے یا ان کو دوائیاں دی جاتی ہیں تاکہ انہیں مہواری آ سکے دوسرے نمبر پر ہے ڈائیبیٹیز یعنی کہ زیابتیز اس بیماری میں جو علامات ہوتی ہیں وہ شگر کے مریضوں کی علامات سے کافی ملتی جلتی ہوتی ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شگر کے مریضوں میں یا تو انسولین نہیں ہوتی یا انسولین کام نہیں کر پاتی اسی طرح پی سی او ایس کے مریضوں میں بھی شگر کا لیول خون میں بڑھ جاتا ہے جس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسولین پروپر طور پر کام نہیں کر پاتی انسولین ہوتی تو ضرور ہے مگر کام نہیں کر پاتی تھرٹ نمبر پر ہے فیشل ہیئر یعنی کہ غیر ضروری بال یہ ایک اہم علامت ہے پی سی او ایس کی خواتین کے جسم پر اور خاص طور پر چہرے پر غیر ضروری بال آ جاتے ہیں اور پہلے سے جو بال موجود ہوتے ہیں جنہیں ہم روان کہتے ہیں وہ موٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے فیس پہ جو روان تھا اب آپ نوٹ کریں تو وہ تھوڑا موٹا ہو گیا ہو گا مثلا بالوں کی شکل وہ اختیار کر لے گا اس پر آپ بلیج کریں گی تو بلیج بھی نہیں ہوگا آپ کو ویکس کرنی پڑے گی تو یہ ایک علامت ہے پی سوئس کی فورت نمبر پہ ہے ایکنی چہرے پر دانے نکل آتے ہیں دانے کسی بھی نویت کے ہو سکتے ہیں جیسے کہ ایکنی پیمپل یا پھر درد والے موٹے دانے جو کے سائز میں بڑے ہوتے ہیں اگر ان دانوں کا علاج نہ کروایا جائے تو یہ چہرے کے بعد باقی باڈی پر پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں اب ففت نمبر پہ ہے الٹرا ساؤن میڈیکلی پی سیوئس کی تشخیص کرنے کے لیے مریض کا الٹرا ساؤن کروایا جاتا ہے جس میں پولیسسٹ آوریز بہت آسانی دیکھی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اس کی کنفرمیشن کے لیے مریض کا بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے جو کہ پیریرز کے دوسرے دن کیا جاتے ہیں تو جب آپ اگر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو وہ آپ کا سیکنڈ ڈی پیریرز کے جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ضرور کروائیں گے اور ساتھ آپ کا الٹرا ساؤن بھی لازمی کروائیں گی اس کے علاوہ پی سی او ایس کے ایک اور علامت جو ہے وہ وزن کا تیزی کے ساتھ بڑھنا ہے چاہے فیزیکلی آپ کو محسوس ہو یا نہ محسوس ہو اگر آپ وزن کم کرنا چاہیں گی تو بھی وزن تیزی کے ساتھ بڑھے گا یہ چینج ایک عورت اپنے اندر محسوس کر سکتی ہے تو اگر آپ کو لگے کہ آپ کا وزن بہت زیادہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور کنٹرول کرنے کے بعد بھی آپ اسے کم نہیں کر پا رہی تو سمجھ لیں آپ کو پی سی او ایس ہو گیا ہے now problems in pregnancy یعنی کہ حمل ٹھہرنے میں دشواری بہت سی وجوہات ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہر پاتا مطلب بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہ کنسیف کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ کنسیف نہیں کر پاتی تو اس کے بہت سارے ریزن ہوتے ہیں جس میں سے ایک ریزن پی سی او ایس ہے تو ہمیں یہ بات کیسے پتہ چلے گی کہ ہمیں پی سی او ایس ہے اس کے علامات میں نے آپ کو بتا دی ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی سیمٹم آپ اپنے اندر محسوس کرتی ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں ان سے مشورہ کیجئے تاکہ آپ کو confirmation report مل سکے آپ کو confirm ہو سکے کہ آپ کو پی سی او ایس ہے اس وجہ سے آپ کا کنسیف نہیں کر پاری یا پھر کوئی اور وجہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ ان خواتین میں periods بائیکارتگی سے نہیں آتے اس لئے ان خواتین میں انڈے نہ بننے کی وجہ سے دشواری کا سامنا ہوتا ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حمل ہو ہی نہیں سکتا اس عمل میں مریض کی علامات کو سامنے رکھ کر علاج کیا جاتا ہے جس میں میں نے بتایا کہ عام طور پر یہ پی سی او ایس والی بچیاں موٹی ہوتی ہیں تو ان کو وزن کم کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے آپ نے پی سی او ایس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے پی سی او ایس آپ کو ہو گیا آپ کی شادی بھی ہو گئی اب آپ کو کنصیف نہیں ہو رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ چھے سے سات کلو وزن بھی کم کر لیتی ہیں تو عام طور پر سارے مسائل ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں پیریرز ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور مہواری ٹھیک ہو جائے تو حمل کے ہونے کے چانس بہت حد تک بڑھ جاتے ہیں لیکن اگر پھر بھی پیریرز ریگولر نہیں ہوتے تو ڈاکٹرز کے لیے دوائیاں دیتی ہیں مگر یہ عدویات ڈاکٹر کے مشوری کے بغیر استعمال نہیں کرنی چاہیے وزن کم کرنے کے لیے آپ نے ملکی بریٹ کا استعمال نہیں کرنا ہے براؤن بریٹ براؤن رائز اور بغیر چھنا ہوا لالاتا ہی آپ نے استعمال کرنا ہے تیل گھی کا استعمال نہیں کرنا ہے یا بہت ہی زیادہ کم کر دینا ہے کریم مکھن اور پنیر نہیں کھانا ہے بیکری کی اشیاں استعمال نہیں کرنی ہے باہر کے کھانے نہیں کھانے ہیں پھل اور سبزیاں کھانی ہیں اگر آپ اپنی ڈائیٹ کو ایک روٹین میں لے کر چلیں گی اور اس پہ کنٹرول کریں گی تو آپ کا وزن بہت تیزی سے کم ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کا وزن اگر کم ہو گیا آپ کے پیرش ریگولر ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کنسیف کر سکیں گی سیونٹی پرسنٹ پی سیو اس کو آپ کی ڈائیٹ ختم کرتی ہے آپ کیا کھا رہی ہیں کیسے کھا رہی ہیں اور کتنا کھا رہی ہیں یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں ٹوئنٹی پرسنٹ آپ کی ایکسوسائز کنٹرول کرے گی اور صرف فائف پرسنٹ فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ کا رول ہے یعنی کہ آپ نے سب سے زیادہ ڈائیٹ پر خیال رکھنا ہے اپنی اور اس کے ساتھ آپ نے ایکسوسائز کرنی ہے اگر آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو ایسے میں بھی آپ پی سیو اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گی آپ کو ریلیکس رہنا ہے بچہ نہ ہونے کی کوئی فکر اس وقت آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت آپ نے صرف سکون سے رہنا ہے نین پوری کرنی ہے کوشش کریں عشاء سے لے کر فجر تک آپ مکمل نین لیں پریشان ہونے سے آپ کے ہارمونز اور زیادہ ڈسٹرپ ہوں گے تو کوشش کریں اسٹریس فری رہنے کی پی سیو اس میں سب سے پہلے تو ہارمونز ڈسٹرپ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سب سے پہلے تو خواتین کے ایگ میچور نہیں ہوتے ایگ میچور نہ ہونے کی وجہ سے اس نے ہارمونز اور مزید خراب کر دینے ہیں جس کی وجہ سے میسٹرل سائیکل خراب ہو جاتا ہے میسٹرل سائیکل خراب ہونے کی وجہ سے انسولین ریسسٹنٹ بڑھ گئی ہے اس نے آگے سے میل ہارمونز کو ڈسٹرپ کیا ایکنی نکلنا شروع ہو گئی یا فیس پہ بالانا شروع ہو گئے وزن تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو گیا یہ سارے پرابلمز کہیں نہ کہیں انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ ایک خاتون جو پی سی ایس کے ساتھ آئے ان کا ویڈ زیادہ ہی ہو اس میں لین ٹائپ کے پی سی ایس بھی ہیں جو کہ صرف آولیشن کو ہی افیٹ کرتے ہیں ابھی ان خاتون کا ویڈ بہت زیادہ کم ہے تو کوئی ڈاکٹر یہ دیکھ کر پہچان نہیں سکتا کہ اسے پی سی ایس ہوگا لیکن ایسی عورت کو پی سی ایس ہو سکتا ہے اگر آپ اپنی ڈائیٹ اسٹریس منیجمنٹ اور ایکسوسائز کے ذریعے اگر آپ اپنا وزن کم کر لیتی ہیں تو آپ کا پی سی ایس کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا اور اس طرح آپ ایک نیچرل پرگننسی لے سکیں گی نیچرل پرگننسی کافی حد تک سیف رہے گی اس کے علاوہ اگر آپ نے فرٹیلیٹی کا کوئی ٹریٹمنٹ لیا پی سی ایس کے ساتھ یا ٹونٹی ایٹ ڈیز والی دوائیں استعمال کی اور آپ کنسیف کرنے میں بھی کامیاب ہوئیں تو ضروری ہے کہ آپ ارلی پرگننسی میں ہی ڈاکٹر کو چیک اپ ضرور کروائیں کیونکہ جو سیمٹم آپ کو پی سی ایس میں تھے وہ پرگننسی میں دوبارہ ہونے کے چانس ہوتے ہیں ان کے علاوہ ڈائیبیٹیز کا خدشہ بھی ہوتا ہے اگر ایک میچور نہیں تھا یا ویک تھا تو میس کیریج کے بھی چانس ہوتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی پرگننسی اور بیماری سے ریلیٹیڈ تمام باتیں اپنی ڈاکٹر کو بتائیں تاکہ آپ کو میس کیریج سے بچایا جا سکے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں شیئر کر دیں ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے